عوام کا از خود نوٹس ہے اس مرتبہ سو موٹو عوام نے لیا ہے اور عوام باہر نکلی ہے انہوں نے ثابت کیا ہے میں نے کہا تھا کہ عمران خان نے سارے دروازے کٹ کٹ آئے ہیں اب اس کے پاس صرف ایک آپشن ہے ایک امید ہے ایک ہی دروازہ ہے جس کو اس نے کٹ کٹانا ہے اس نے تمام بڑوں کے دروازے کٹ کٹ آئے ہر طاقت پر کا دروازہ کٹ کٹ آیا اسٹیبلشمنٹ عدالت سیاستدان کمیشن پارلیمنٹ ہر ایک کے پاس گیا دروازہ کٹ کٹ آیا کسی نے جواب ہی نہیں دیا کسی نے بات ہی نہیں سنی اور اس نے پھر اپنے لوگوں کا دروازہ کٹ کٹ آیا اور پھر دیکھے کیسے لوگوں کے لشکر نکلے اور سارے شہروں کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا آج پاکستان کے ہر شہر سے یہ آواز آئی ہے کہ وہ اس فیصلے کو نہیں مانتے اور آدھی رات میں عدالت جو لگتی ہے اس کے اوپر کیا قاضی فائد عیسیٰ صاحب ایک اور خط نہیں لکھیں گے یعنی ہر عجیب چیز کے اوپر قاضی فائد عیسیٰ صاحب ایک خط لکھتے ہیں محترم جج ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اقبال بلند رکھے وہ ہر عجیب چیز کے اوپر ایک خط لکھتے ہیں سپریم کورٹ کو جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا آج لکھیں گے ایک خط کہ آدھی رات کو عدالت لگ رہی ہے ایک گمنام قسم کی اپلیکیشن کے اوپر جس کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے کورسیاں گننے والے سارے صاحب یہ آج غائب تھے وہ سیاستدان جو کورسیاں اور لوگوں کے سر گنتے تھے وہ سارے آج غائب تھے سارے آج شرمندہ تھے پاکستان کا میئن سٹریم میڈیا جو عمران خان کی تحریکی ادم اعتماد کی خبر ہو چاہے وہ چند دن پہلے کا عدالتی فیصلہ ہو وہ روزے کے عالم میں دوپیر کے وقت اتنا چلا چلا کر خبر دے رہا تھا کہ جیسے پاکستان کے اندر کوئی بھنچال آ گیا ہے سیلیبیشن بھی ختم نہیں ہو رہی تھی میڈیا کی انرجی ساری آج رات میں نے دیکھا وڑ گئی ختم ہو گئی ایسا لگ رہا تھا روٹی نہیں